ناظرین شو بھائی اردو گورنمنٹ کولیج ٹاک کے ای لرننگ کلاسز میں آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع بی اے سال اول کے فرس پیپر کے سبق لکھنو کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک پر رہے گی اس سبق کا ماخذ ستنات سرشار کا نوبل فسانہ آزاد ہے اس سے قبل کہ ہم تنقیدی متعلق کریں اس سبق کا ہم اس کے اقراض و مقاصد تے کر لیتے ہیں ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم رتن ناس سرشار کی حالات زندگی اور ان کی تسانیب اور طرز تحریر پر معلومات حاصل کریں گے دوسرا مقصد ہمارا اس سبق کا تنقیدی متعلق رہے گا سب سے پہلے ہم پندیت رتن ناس سرشار کی حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں پندیت رتن ناس سرشار کا نام اردو کلاسک عدب میں ایک خاص انفرادیت رکھتا ہے کا پورا نام رتن ناس در تھا تخلص سرشار اختیار کیا ان کی ولادت اٹھار سو چھینالت میں شہر لکھنو میں ہوئی کم عمری میں ہی سایہ پدری سے محروم ہو گئے حضب دستور عربی فارسی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور کچھ عرصے میں ہی ان زبانوں پر کافی دستگاہ حاصل کر لی انگریزی تعلیم کیننگ کولٹ سے حاصل کی انہوں نے سلسلہ معاش کے لیے اسکول میں مدرسی کی عوض پنچ عوض اخبار کے لیے مضمون اور قسطوار نوبل لکھے سرشار نے اٹھار سو پچی آدمے میں ہیدر آباد کا سفر کیا اور وہیں سکونت اختیار کی ہیدر آباد میں مہاراجہ کشن پرشاد ان سے کلام پر اطلاح سخن لیا کرتے تھے سرشار نے ہیدر آباد سے رسالہ دب دب آسفیہ بھی نکالا ان کا انتقال انیس سو دو میں بہت زیادہ شراب نوشی کے طبب ہیدر آباد میں ہوا سرشار کی تثانیف کا موضوع لکھنو اور اس کا تہذیبی زوال ہے جسے ذریفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے سرشار نے اپنی نوبلوں میں لکھنو کی عملی دنیا کو پیش کیا وہاں کے روز مر رہا کے واقعات چلتے پھرتے اشخاص طرز معاشرت زبان مٹتی ہوئی تہذیب اور سوسائٹی کو فقہیہ انداز میں قلم بند کیا سرشار کی تحریروں میں شگفتگی، صفائی، پاکیزگی، سلاست، جور اور لطافت پائی جاتی ہے سرشار کی تثانیف میں پسانہ آزاد، جام سرشار، سیر کوہسار، کڑم دھم، کامنی، آمال نامہ روس اور خدای فوردار وغیرہ شامل ہیں ان کا نوبل پسانہ آزاد پردو کے افثانوی عدب میں ایک بے نصیر تخلیق کا درجہ رکھتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ لکھنو کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک کا ماخذ یہی پسانہ آزاد ہے جسے سرشار نے دسمبر اٹھار سو اٹھتر سے دسمبر اٹھار سو انیاسی کے درمیان افت اخبار میں اقتوار شائع کیا تھا اٹھار سو اسی میں مدبان اول کشور لکھنو نے اس سے یک جا کر چار زخیم جلدوں میں شائع کیا اس نوبل میں سرشار نے لکھنو کی زوال پذیر معاشرے کی اکاسی بہت ہی خوب انداز میں کی ہے اس نوبل میں زوال پذیر لکھنو کے کچھ کردار ایسے بھی ہیں جو لاپانی ہیں مثلا خوجی میہ آزاد اور خسن آرہ وغیرہ اب ہم مضمون کے خلاصے اور اس کے تنقیدی متعلق کی طرف رجوع کریں گے تو مضمون کا خلاصہ اور اس کو تنقیدی متعلق کچھ اس طرح ہے مضمون لکھنو کی ریثانہ زندگی کی ایک جھلک سرشار کے نوبل پسانہ آداد سے ماخوض ہے اس مضمون میں سرشار نے سفشکن یعنی ایک بٹیر جو نواب کو بہت ہی پسند تھی تو سفشکن اور لکھنو کی پور تکلف زندگی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے اس مضمون میں نواب صاحب خوجی میہ آزاد اور نواب صاحب کے چاپلوسوں اور خوشامدیوں کا ذکر ذریفانہ انداز میں کیا گیا ہے ایک روز نواب صاحب اپنے باغیٹے میں اپنے درباریوں کے ساتھ دربار لگا کر بیٹے ہوئے تھے مسخراپن اور ہنسی مضاق کا دور چل رہا تھا نواب صاحب اور درباری خوجی سے مضاق کر رہے تھے اسی درمیان ایک چوبدار دوڑتا ہوا نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے خبر دی کہ سبھی بٹیر اڑ گئے جن میں سب شکن بٹیر بھی شامل ہے اس دردناک خبر کو سن کر نواب صاحب کا دل بیٹھ گیا ہوش جاتے رہے تب ہی موجود درباریوں میں سے ایک اقل مند مساہب بولا بٹیر اڑ گئے اس میں افسوس کی کیا بات ہے اس بات پر نواب صاحب غصہ ہو گئے اور وہ مساہب نواب صاحب کے عطاب کا شکار ہوا وہ شامدیوں میں سے کچھ نے نواب صاحب کو خوش کرنے کے لیے سب شکن کی تعریف کرنا شروع کی ان میں سے ایک بولا حضور وہ تو عربی بھی سمجھ لیتا تھا دوسرا بولا حضور اسے تو قرآن کی کئے سپارے یاد ہیں تیسرا بولا میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی بیچ خوجی بھی بول پڑے دس پانچ دفعہ میں نے بھی عقیم بلا دی مگر واللہ جو ذرا بھی نشا ہوا اب نواب صاحب کو ان کا یقین آ گیا کہ سب شکن بہت ہوشیار ہے اسی دوران نواب صاحب اور خوجی کے درمیان نوک جھوک بھی ہو جاتی ہے آخر میں خوجی اپنے خوشامت کے سبب نمک حرام تے نمک حلال اور ان کے باپ دادا نمک حلال قرار دے دی جاتے ہیں جب نواب صاحب اپنے ہوش سمالتے ہیں فوجات علی اور خوجی کو سب شکن تلاش کرنے کا حکم دیتے ہیں لیکن دونوں ہی اس ذمہ داری کا بار اٹھانے کے لئے راضی نہیں ہوتے میاں آزاد سب شکن خان بہادر کی تلاش کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں میاں آزاد کی فرمائش پر نواب صاحب ان کو ایک ساننی دو روز کی خوراق اور ایک خط دیتے ہیں سب شکن کا سراغ لگانے اور اس کو واپس نواب صاحب کے دولت خانہ لانے کے لئے میاں آزاد روانہ ہوتے ہیں دو روز بعد میاں آزاد نہیں لوٹتے دربار بلایا جاتا ہے حوج نواب کی خوش آمد کرنے اور ان کی جذبات برانگیختہ کرنے کے لئے آزاد کی وعدہ خلافی اور ساننی کی جھوٹی تعریف کرتا ہے نواب صاحب افسوس ظاہر کرتے ہیں تب ہی ایک مساہب شیر عرض کرتا ہے خوجی اور مساہب کے درمیان اس شیر کے شاعر کو لے کر بحث ہوتی ہے خوجی کی اس نکتہ چینی پر نواب ناراض ہو جاتے ہیں دربار میں موجود مساہب موقع دیکھ کر خوجی کی قابلیت کا امتحان لیتے ہیں اس امتحان میں خوجی ناکامیاب ہوتا ہے اور نواب کو خوش کرنے کے نئے کہتا ہے ہائے سب شکن کا پتا نہ ملے اور ہم ہوش کی باتیں کریں پس اس جملے سے نواب خوش ہو کر خوجی کو نمک حلال قرار دیتے ہیں اور اسے ابباس نمال انعام میں عطا کرتے ہیں اس تمام قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکمران یعنی نواب کس طرح سے کم اقلی کی باتیں کرتا ہے اس کے دربار میں خوش آمدیوں چاپلوسوں اور مفت پوروں اور نکمے لوگ موجود ہیں جن سے وہ مشورہ کرتا ہے اس کے برعکس دانشور اور صاحبِ اقل مساہبوں کو نظرانداز کرتا ہے نواب انسان کے برخلاف ایک بٹیر کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اس قصے میں خوجی ایک ایسا کردار ہے جو لکنو کی مٹیو تیزیب کا نمائندہ ہے خوش آمد حاضر جوابی احساس کم تری اور مسخرپن اس کے کردار کا جوہر ہے جو قصے میں درافت پیدا کرتے ہیں خوجی اس قصے کا لافانی کردار ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کی امتحان کی تیاری کے لئے سبق کا خلاصہ اور تنقیدی جائزہ فائد بخص ثابت ہوگا شکریہ شکریہ جو لکنو کیا شکریہ جو لکنو کیا شکریہ جو لکنو کیا سبق کا خلاصہ